اس وقت جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم اس میں خداونکا زندہ باقنام شیئر کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ ایشیا میں خاص طور پر مسیحت کی ترقی کے مختلف مراحل سے گزر کر جب اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں تو ان کا رویہ اور ان کا کردار جو ہے بہت مائنے رکھتا ہے میں بہت عزت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو خداون کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں خاص طور پر ایشیا کے لیے کیونکہ یورپ میں تو بہت سارے وسائل ہیں بہت سارے سہولیات ہیں جن کے وسیلہ سے جو ہے ایک عام انسان جو ہے وہ چناؤں کے وسیلہ سے اس تمام بریازموں میں یہ خدمات کو سر انجام دیتا ہے اور کلام کی بشارت کو دور دور تک جو ہے وہ اس کے لیے جاتا ہے اور بقاعدہ لوگوں تک خدا کلام کو پہنچ جاتا ہے مگر ایشیا میں ایشیا میں یہ ایک مشکل مراحل ہے یہ مشکل مراحلہ ہے اس کے لیے بہت ساری باتوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے نہ صرف بلکہ رشتوں کو آپ اپنی ازدواجی زندگی کو اپنی خاندانی فیملی اپنی فیملی کو اپنی خاندانی زندگی کو بلکہ اپنے دوست اے باپ اور اپنے موشرتی زندگی کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے سب باتیں جو ہے وہ ایک عام انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اور تب اگر کوئی شخص اس خدا کی خدمت کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اجزت کے لائک لائک ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اردگرد جو ہے ایسی گھر اقوام ہے جو کہ نہ صرف مذہبی تاثب کی وجہ سے نہ صرف مذہب پرستی کی وجہ سے قتل کرنے سے بھی دریگ نہیں کرتی اور کسی کا گلہ کٹنے سے بھی دریگ نہیں کرتی یہاں تک کہ جو ایشیا میں خاص طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ گھروں میں گھز کر نہ صرف اس انسان کو بے عزت کرتے ہیں بلکہ قتل بھی کرتے ہیں اس کے خاندان کے خاندان جو ہے وہ نسل کی نسل جو ہے مٹا دی جاتی ہے مگر میں اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر خداوند ان معاشرے میں اس معاشرے میں اور اس سارے اس بریعظم میں جو ہے اگر کسی کا چناؤ کرتا ہے اور وہ شخص بھی اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کرتا ہے تو وہ نہ صرف دو چند عزت بلکہ بہت ساری عزت کے لائک لائک ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ ضائع کرنے چاہیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر اس میں کچھ برائیاں یا کچھ گناہ جو اس سے سرزد ہوئے ہوں یا اگر وہ کسی پالسی یا کسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ اس خدمات کو سرانجام دیتا ہے تو بھی ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ وہ اس ساری باتوں میں اگر اپنے مفاد کو بھی ساتھ میں لگتا ہے تو اس مفاد کے وسیرہ سے وہ اپنے خاندان کی سپورٹ کرتا ہے اپنی فیملی کی سپورٹ کرتا ہے اپنے بچوں کا وہ آپ اس بات پر غور کریں کہ وہ اپنے گول اور ٹارگٹ کو بھی تو اچیف کرتا ہے وہ خدا ان کے کلام کو کسی نہ کسی وسیلے سے روزمرہ کی زندگی کی ساری خدمات کے وسیلہ سے لوگوں کے گھروں میں جانے کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچنے کے وسیلہ سے ٹی وی چینلز میں پیغام کے وسیلہ سے سوشل میڈیا کے وسیلہ سے اپنی پکس یا پکچرز کو دور تک پھیلانے کے وسیلہ سے کسی بھی طریقے سے وہ خدا ان کے کلام کی بشاہد کرتا ہے کیونکہ اگر خدا ایسا اسے کرنے دیتا ہے اور اسے دور دور دراز کے علاقوں میں لے کے بھی جاتا ہے اس کو وسائل دیتا ہے تو پھر ہم اور آپ اس کی جو ہے ججمنٹ کرنے والے کوئی انسان نہیں ہوتے ہم ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کیونکہ خدا ان کے کلام بھی جو ہے رسولوں کے خطوط میں بیان کرتا ہے کہ تو کسی کا انصاف نہیں کر سکتا یہ سارا حق خدا ان کے پاس ہے اگر وہ کسی کو اس کے باوجود کہ وہ خدمت کے وسیلہ سے اپنے مفاد کو بھی پورا کر رہا ہے اور پھر بھی خدا ان سے وسائل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انصاف خدا کرے گا ہم اور آپ اس کا انصاف نہیں کر سکتے لہٰذا میں آج کے پیغام کے وسیلہ سے اس سارے میسٹر کے وسیلہ سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کا ساتھ دیں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں ان کی مخالفت نہ کریں تاکہ ان کی خدمت میں جو ہے یہ آپ اونچے نیچے ٹیلے یا پتھر جو ہے وہ نہ اٹکائیں بلکہ انہیں خدمت کرنے دیں ان کا انصاف خدا کرے گا اگر وہ کوئی غلط رضیہ ملے اپناتے ہیں تو ابھی ان کا انصاف خدا کرے گا آپ اور میں نہیں کر سکتے لہٰذا ہر قدمت گزار کو ویلکم کہیں اور پرکنے کا حق آپ کے پاس ہے مگر فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے آپ اس کو جج نہیں کر سکتے آپ ان کا انصاف نہیں کر سکتے آپ اس کے لئے بڑھ بڑھا نہیں سکتے مگر آپ آپ اس کو پرک سکتے ہیں وہ حق آپ کے پاس ہے اور اس کے لئے آپ کیا لائے عمل اپناتے ہیں یہ معنی بھی رکھتا ہے آپ کو تحمل اتمنار حلیمی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی افاداری کے ساتھ خداون کے کلام کے سارے اصول و قواعد کو سامنے لگتے ہوئے اس شخص کو پرکنا ہے مگر آپ اس کے بارے میں کوئی اٹل فیصلہ یا رائے نہیں رکھ سکتے اگر آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لئے نمسان دے ہے تو آپ اس کے لئے خاموش ہو جائیں آپ اس سے کنا نہ کریں آپ اس سے دور رہیں کیونکہ اگر ابلیسا شیطان سے یا شریر انسان کی شرارت سے خداون نے کہا کہ تو دور رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص سے بھی دور ہو جائیں مگر آپ اس کے لئے آپ اس کو جو وہ کر رہا ہے اس کے لئے بڑھ بڑھا کر خود کو گناہ گار نہ کریں آپ کو اپنی شخصیت اور اپنی زندگی کو خداون کے حضور میں رکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اپنے لئے جو ہے وہ خداون کے محبت اور شکل کو جیتنا ہے لہذا آپ کو اپنا قدار دا کرنا ہے اور وہ قدار یہ ہے کہ آپ ایسے شخص کے لئے بڑھ بڑھا کر چبلی کر کے شو شرابہ کر کے یا کوئی اور ایسا کام کر کے اپنے لئے گناہ نہ پیدا کریں اور خود کو گناہ کرنا بنائیں بہت شکریہ میں وکٹر امین آپ کے لئے ایسے بہت ساری ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا تھانکیو